اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جروہ ٹی وی یو ٹیو چینل ناظرین سریکی زبان کے نامور گلوکار شفاولہ روکڑی اب ہم میں نہیں رہے گزشتہ روز ان کا انتقال ہو گیا تھا آج ہم بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے کیریئر سے کیا پایا اور کیا کھویا اور اپنے غمزدہ خاندان کے لیے کیا چھوڑ کر گئے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور ناظرین شفاولہ روکڑی کا تعلق میاں والی سے تھا انہیں بچپن سے گلوکاری کا شوق تھا مگر کچھ عرصہ انہوں نے پنجاب پولیس میں جاب کی مگر بعد میں گلوکاری میں مصروفیات کی وجہ سندہ اکری چھوڑ دی تھی گلوکاری میں اپنا خوب نام کمائیا انہوں نے اپنا پہلا آلبم انیس سو پچانوے میں ریلیز کیا جس سے ان کی شورت میں بہاد اضافہ ہوا عوام میں ان کی مقبولیت اور چاہت بڑھنے لگی اور میوزک انڈسٹری میں انہوں نے اپنا نام کمائیا دو ہزار نو میں انہوں نے اپنا یوٹیوب پر روکڑی پروڈکشن کے نام سے ایک چینل کھولا اور اپنے گانے اس چینل پر اپلوڈ کرنے لگے آج اس چینل پر تقریباً دو میلین کے قریب سبسکرائبر ہیں شفاولا روکڑی کی انکم کی بات کریں تو وہ ایک برگرام کے تقریباً تین چار لاکھ روپے کمائے لیتے ہیں شفاولا روکڑی کے گھر کے بات کریں تو ان کے روکڑی گاؤں اور میاں والی شہر میں آلی شان بنگلے ہیں شفاولا روکڑی اپنے پاس ایک نہیں بلکہ دو لینڈ کروزر گاڑیاں بھی رکھتے تھے شفاولا خان روکڑی کے چھوٹے بیٹے زشان روکڑی بھی گلکاری کی فیلڈ سے وابستہ ہیں انہوں نے گلکاری کا فن اپنے والد سے ہی سیکھا آپ زشان روکڑی کو بھی ہیوی گاڑیوں پر گھومتے دیکھتے ہیں ناظرین ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ